سوریہ کمار یادب نے ٹی ٹونٹی کرکٹ سے ختم کی محمد رجوان کی بادشاہت ساؤتھ افریقہ کے خلاب بنایا ڈبل ریکارڈ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں سوریہ کمار یادب نے ساؤتھ افریقہ کے خلاب تفانی پاری کھیلی اس پاری کے دم پر ہی انہوں نے دو بڑے ریکارڈ بھی بنائے سوریہ کمار یادب نے پاکستان کے محمد رجوان اور شکر دھون کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جیت درج کرنے میں سفل بھی رہی انہوں نے صرف تیتیس گیندوں میں ہی پچاس رن بنا ڈالے جس میں پانچ چوکے اور تین لمبے چھکے شامل تھے ایک سمیں ٹیم انڈیا روحی شرما اور بیرات کوہلی کے وکٹ گوا کر مشکل میں فستی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن سوریہ کمار یادب نے اپنی شاندار پاری کے دم پر بھارتیہ ٹیم کو جیت دلا دی پاکستان کے سٹار بلے باج محمد رجوان نے سال دو ہیار اکی میں ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بیالی چھکے جڑے تھے انہوں نے ایک کلینڈر ائر میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ بھی بنایا تھا لیکن بھارت کے سوریہ کمار یادب نے اب ان کا یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے سوریہ کمار یادب نے سال دو ہیار بھائی میں اب تک پنتالی چھکے جڑے ہیں اس طرح سے ایک کلینڈر ائر میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ سوریہ کمار یادب نے اپنے نام کر لیا ہے اور محمد رجوان کا بڑا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے سوریہ کمار یادب بہت ہی شاندار فارم میں چل رہے ہیں وہ ہے بھارت کی طرف سے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں ایک کلینڈر ورش میں سب سے زیادہ رن بنانے کے معاملے میں پہلے نمبر پر بھی آ گئے ہیں انہوں نے شکر دھون کو پیچھے چھوڑ دیا ہے سوریہ کمار یادب نے سال دو ہیار بائی کی اککی پاریوں میں سات سو بطی رن بھی بنائے ہیں جبکہ دھون نے سال دو جار اٹھارہ میں چھ سو انانوے رن ہی بنائے تھے سوریہ کمار یادب نے اپنے دم پر بھارتیہ ٹیم کو کئی میچ بھی جتائے ہیں انہوں نے ٹیم انڈیا کے لیے تیرہ ونڈے میچوں میں تین سو چالیس رن اور 32 تیٹ ونٹی میچوں میں نو سو چھتر رن بنائے ہیں جس میں انگلینڈ کے خلاف لگایا گیا ایک آتشی شتک بھی شامل ہے وہے نمبر چار پر بھارتیہ ٹیم کے اہم بلے باج بھی بن گئے ہیں ان کے پاس وہے قابلیت ہے کہ وہ کسی بھی پیچھ پر رن بنا سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں جلد ہی سپورٹ سے نئی جوڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں جلد ہی سپورٹ سے نئی جوڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ